چاروں فیڈریڈنگ یونٹس میں اور فیڈریشن میں ایک ہی وقت میں سمجھتا ہوں انتخابات ہونے چاہیے میری ذاتی رائے ہیں اور یہ رائے رکھنے کا ہر حق کا اثیر ہے آئین کی پاسداری اپنی جگہ موجود ہے لیکن اس ملک میں پہلے بھی مختلف مواقع پر انتخابات جو ہیں وہ التوا ہوا اس کا اس التوا کی بلکل یہ مقصد نہیں ہے کہ کوئی الیکشن سے ہم دورنا چاہتے ہیں الیکشن پہلی بار لڑنا ہے الیکشن بدترین آلات میں بھی لڑا ہے اٹھارہ کا جو الیکشن تھا اس سے برے آلات تو نہیں ہے کہ جبر کی بنیاد پہ ہمارے خلاف وہ الیکشن لڑوایا گیا ہے مران خان صاحب کو اور ہمارے خلاف جو ہیٹ کیمپین تھی وہ ریاستی اداروں میں موجود سہولت کاروں کی مدد سے عرصہ پہلے شروع کر دی گئی تھی تو معاملہ یہ ہے کہ الیکشن سے پی ڈی ایم کی کوئی جماعت نہیں بھاگتی کیونکہ پرانی سیاسی جماعتیں ہیں کئی الیکشن لڑ چکی ہیں جیتے بھی ہیں ہارتے بھی ہیں لیکن آپ ملک کو مزید کسی نئے بہران کا شکار نہیں کر سکتے دوسری بات یہ ہے کہ آپ انتخابات پہ مان جائیں اگلا ڈیمانڈ کریں گے الیکشن کمیشن بدلو تو الیکشن کمیشن تو آئین کے تحت بناوا ہے اور ان کو آئینی تحفظ حاصل ہے تو عمران خان کی یہ فطرت ہے اگر اس کی آپ ایک بات مانیں گے وہ دوسرا مطالبہ کرے گا دوسرا مانیں گے وہ تیسرا کرے گا ملک میں ایک وقت میں انتخابات ہونے چاہیے اور یہ الیکشن کوئی کھیل نہیں ہے دوسری بات آئین نے اختیار دیا قائدہ ایوان کو کہ وہ اسیمبلی ڈیزولف کر سکتا ہے یہ بلائنڈ پاور نہیں ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک فرض جو ہے وہ بغیر وجہ بتائے اسیمبلی توڑ دے وہ وزیر اعظم ہو یا وزیر اعلہ ہو آپ وجہ بتائیں کون سے ایسے حالات تھے کہ پنجاب اسیمبلی اور خیبر پختونخواہ کی اسیمبلی آپ نے توڑ دی ایسے تو کوئی حالات نہیں تھے اور پھر یہ حکم کون دے رہا ہے ایک آدمی جس کی کوئی کونسٹیچوشنل حیثیت نہیں ہے عمران خان تو اسیمبلی نہیں توڑ سکتا اور انہوں نے میڈیا پہ یہ بات ریکارڈ پہ ہے انہوں نے بقاعدہ اس کو اناؤنس کیا پریشرائز کیا اور وزراء اعلہ کو دباؤں میں لاکر چونکہ محمود خان صاحب ان کے وزیر اعلہ تھے اور پرویز اعلی صاحب ان کے ووٹوں سے وزیر اعلہ تھے انہوں نے دو اسیمبلییں توڑوا دی ادھر کسی کی نظر نہیں جاتی وہ انہوں نے آئینی کام کیا وہ مورالی درست ہے کہ اسیمبلی کو اس کی مدت سے پہلے پہ غیر وجہ کے فارغ کر دیا آپ نے اور پھر ڈیمانڈ کرتے ہیں جی الیکشن کرائیں الیکشن اکٹھا ہونا چاہیے اور پاکستان کے لوگ جو ہیں جن کے پاس اس وقت روٹی کھانے کو نہیں ہے وہ الیکشن الیکشن نہیں کھیل سکتے سارا سار الیکشن ہی ہوتا رہے گا یہ میری ذاتی رائے اور بلکل ڈنکے کی چوٹ پہ